الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علاملہ نبی بادہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعت و انشق القمر و ان یروا آیتیں یعرضوا و یقولوا سحر مستمر مہترم ناظرین اے کرام پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر ہم موجزات کو دیکھیں تو ان سے بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت واضی ہوتی ہے سہی دن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ موجزہ اتا کیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور وہ کلام کرتے تھے بہت بڑا موجزہ ہے لیکن اس کے برقص دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ ممبر بنوایا اور خجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگانا چھوڑ دیا تو خجور کے تنے نے کلام کیا رویا نا ایسے رویا جیسے بچے روتے ہیں خجور کا تنہ پہلے کلام نہیں کرتا تھا جبکہ جو مردہ ہوتا ہے وہ زندگی کی حالت میں کلام کرتا تھا اسی طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر سلام کہا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو ابھی بھی پہچانتا ہوں جو دور جاہلیت میں مجھے سلام کہا کرتا تھا تو اس حوالے سے دیکھیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت واضح ہوتی ایسے موسیٰ علیہ وسلم جب سمندر کو پھارنے کی باری آئی اور اس میں رستے بنانے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اوپر اپنا سا مارو پھر اس میں رستے بنے لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھے کہ جب چاند کو دو ٹکڑے کیا گیا تو صرف آپ نے اپنی انگوشت مبارک کے ساتھ اشارہ کیا جس کا ذکر صورت قبر میں موجود ہے قریب آگئی قیامت اور قبر شک ہو گیا اور یہ لوگ اگرچہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں تو یہ کہیں گے یہ مستقیل جادو ہے تو دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انگوشت کا اشارہ کیا انگلی کا اشارہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا اسی طرح ایک موقع پہ پانی ختم ہو گیا تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پیالے کے اندر ڈالا تو اس میں سے جو ہے نا وہ پانی کے شش میں پھوت پڑے تو موجزات کے بابوں میں بھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آلہ ہے سب سے اولہ ہے سب سے افضل ہے سب سے بالہ ہے سب سے بلند ہے سب سے برتر ہے سب سے افضل ہے تو اسی طرح اور نبیوں کو جو موجزات ملے وہ ایک محدود وقت کے لیے تھے جبکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجزہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دیا وہ ایسا موجزہ ہے جو قیامت تلق ہے اور اب آپ کی امت کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے جو بہت بڑا موجزہ جو نبی کی سچائی کے لیے چاہیے وہ قرآن موجود ہے یہ اصلی حالت میں موجود ہے آپ دیکھ لیں ہر دور میں دیکھ لیں کہ لوگ قرآن کریم کو پڑھتے سمجھتے تو اسلام لے آتے بڑے مقالا اسلام اس لیے قبول انہوں نے کیا کہ انہیں قرآن کریم میں ایسی تعلیمات میں نے جو انسانی بس میں تھے ہی نہیں بڑے سائنسدانوں نے اسلام قبول کیے بڑے جو بلاغت کے ماہرین تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موجزات کے باب میں بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے عالی اور افضل ہیں اللہ تعالی نے ان کو سب سے عالی اور افضل موجزات عطا کیے تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں نا دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ دیکھیں کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ لطف خدا پاک کی تصویر کھنچ گئی پھرنے لگے جب آنکھوں میں احسان مصطفیٰ پھیلا ہوا ہے اسود احمر کے واسدے سینی عرب سے تاب آجم خان مصطفیٰ رکھے وہ یاد خسرو پرویز کا محال پہنچہ ہو جس کے ہاتھ میں فرمان مصطفیٰ میرے ہزار دل ہو تصدق حضور پر میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے چھوٹے مگر نہاں سے دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم